عشق کی رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ ہندی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس نے ہی کوئی سروکار عشق کی رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ ہندی کسی خطے کی قبیلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys کیسے آپ سب دوست امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے تو guys آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے جی سیڑک میڈیا والوں کی یہ ویڈیو ہے اور ویڈیو کا جو ڈائیڈل ہے وہ ہے عشق کے رنگ شیخ نام صاحب ان کی ویڈیو ہے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے ہمارے ساتھ پر دینا اور ویڈیو پر اینڈ تک لاز بھی دیکھنا ہے اور جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں یا جو ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ فورم سے ہمارے چینل پر کر لیں سبسکرائب ویڈیو کریں اور ہمارے ویڈیو کریں لائک & شیئر تو بھی نہ کسی تیر کی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں let's watch رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو سیف سنائے اکشہ ہے ابرار میں ہر لہزہ گوھر بار عشق کی رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو سیف سنائے چاہے ابرار میں ہر لہزہ گوھر بار برنا وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقب ہاں شمی و مطلبی ہاں عربی و قرشی و مدنی اور کہا ہم سے گناہگار برنا وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقب ہاں شمی و مطلبی ہاں عربی و قرشی و مدنی اور کہا ہم سے گناہگار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارضو یہ ہے کہ وہ قلب معتر و مطاہر و منور و مجلہ و مصفہ در عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار عارضو یہ ہے کہ وہ قلب معتر و مطاہر و منور و مجلہ و مصفہ در عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونک گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونک گلزار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنگلو خوشبو یہ گیسو محمد و سیاں ذلف نہیں جس سے مقابل یہ بنب شاہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جن کے نکھتے ہیں قربان گلو برگو سمن نافائے آہوے خوشبو یہ چمپا کا نکھار چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار و رفعنا لکھ دکھ رکھ اسک آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں حد عہد کی شامیل ہے زباد و رفعنا لکھ دکھ رکھ اسک آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں حد عہد کی شامل ہے زباد لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زارا و علی عابد بیمار مصیری دہون عرفی و جامی لب سعدے و رگا سب سر و شاہ عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ اے مہاجر ہو کے پختولو بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ ہندھی عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ اے مہاجر ہو کے پختولو بلوچی ہو کے پنجابی وہ سندھی وہ بنگالی کے وہ ہندھی کسی غتے کے قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار جامائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار سے ہم کھیلے تیرے جائے مگر حق کسا نہ گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے امبار سے ہم کھیلے تیرے جائے مگر حق کسا نہ گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جس بات زبانوں کا لمو فکر و خیال ان کی مدہت و ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اسم شعار عشق کی رنگ میں رن جاؤ میرے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس رستے سے بھی گزر جائیں سرکار وہ رستہ ہی چمک جائے ماشاءاللہ 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 اتنی خوبصورت آواز یار پاکستان میں بھی ہم نے کافی ناطر سنی ہے پر یہ ایک بنگالی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار کمال کر گئے ہیں یار وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی بنگالی ہے و بروچی ہے یہ صرف آپ کے نبی پاکستان اللہ تعالی کی عواظ سن لیتے ہیں وہ کوئی کس طرح کو اگلی بنگالی مانگتا ہے کوئی سندھی مانگتا ہے کوئی پنجابی مانگتا ہے وہ دینے والے ہیں وہ ضرور دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بھائی کی عواز سن کر یار ایک رفا تو دل کو سکون مل گیا ایسے جیسے ہم ان کے عرفات کے ساتھ ساتھ ہی یہاں جھومی جا رہے تھے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز تھی ہاں ایک رہ سے پوچھتے ہیں کہ رہوں کیسے لگے جی گایس واقعی بہت ہی جیسے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے اتنے آرام سے مطبگا رہے تھے لیکن یہ تھا کہ سن کے مزہ آرہا تھا ایسے لگنی طرح کہ ہم کوئی چیز آرٹیفیش ہے جیسے طرح سن لے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی پیار سے اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی جیسے عشق کے رنگ میں رہ جاؤ میری سا سا ہم ہی رنگی جا رہے تھے یہ چیز ہوتی ہے اس میں مطبگے کوئی اگر پڑے اگلا سننے والا جو ہے نا وہ ساتھ ہی اس کو میں ساتھ ہی بہتا چلا جائے تو بہت ہی بہت ہی مزا آیا بہت ہی اچھی لگی بہت ہی پیار یہ واقعی فرس ٹائم سنا ہے ان کا نات اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان کی آز بہت ہی موٹی تھی بہت ہی رنگ میں رنگ جاؤ میری جا ماشاہبہ بہت ہی ملے تھی جی واقعی گائز ان کی تنی میٹھی وات یار جو بھی ہم نے فرس ٹائم سنیا ہمارے فرس ٹائم میں دلی میں آئی ایسی جیسے بھربنا آئی ہے ایسے یارتنی میٹھی وات اور اس کے سور اور وہ ان کے سب سے اچھی بات کو وہ ایک ہی طرز میں ایک ہی سور میں کتنے کتنی لبی نات پڑھ لیتے تھے یہ سب سے اچھی چیز تھی بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا اس طرح سور میں سنا لیکن آج کال جیسے کہ کوئی نات ہوتا ہے یا کوئی اقلام ہوتا ہے اس طرح کہ کوئی چیز نہیں تھا ان کی آواز میں واقع جاتا ہوتا اور کتنے نرمی سے کتنے جیسے جیسے چیز میں آپ بہتے جاتے ہیں اس طرح اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک نات ہوتا ہے جیسے وہ چیز نہیں تھی نات نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف انہوں نے ساری طریف شان مصطفیٰ ہی بیان کی ہے ساری کہ وہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور طریف ہی کرتے گئے ان کی اچھا لگ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا ختم نہ ہو بس شروع کرتے ہیں چلتی جائے چلتی جائے جی گائز تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ نے ہم ایک منٹ سیکشن میں ایک منٹ کر کے ضرور بتانے ہیں اور ہمیں بلکل پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی یہ سن کر ایسے ہی جونتے رہیں گے تو گائز اسی طرح اپنا پیار دیتے رہے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ پیس بائی شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں موسیقا میle Ambascر ب dan